بسم اللہ الرحمن الرحیم وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَا شِفَانُ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ قرآن پاک کے یہ آیتیں رزق کو دولت کو برکت کو عزت کو پڑھنے والے کی طرف کھینچتی ہیں اگر ایک شخص کسی جنگل میں ہو اس کے پاس کھانے کا کوئی انتظام نہ ہو یہ آیتیں پڑھتے ہی اللہ پاک اس کے لئے کھانے کا انتظام فرماتے ہیں پیسوں کی ضرورت ہے تو پیسوں کا انتظام فرماتے ہیں صحابے کرام رضوان اللہ تعالی عنواجمعین یہ آیتیں سفر میں بہت زیادہ پڑھتے تھے پڑھتے تھے تو اللہ پاک کے فضل و کرم سے ان کی ضروریت پوری ہو جاتی تھی اور ہم نے یہ بھی سنا ہے حضرت مولانا سعید خان صاحب رحمت اللہ علی نے بھی جوانا یہ افریقہ کے جنگلوں میں یہ آیتیں پڑھی ہیں تو اللہ پاک نے رزق کا انتظام کیا ہے اسی طرح اگر کوئی شخص کسی بیماری میں مبتلا ہے سہر ہے یا کوئی جادو ہے یا کوئی جن اس پر ہے تو یہ آیتیں پڑھ کے اس کے کھان میں پھونک ماریں وہ سہر جادو ختم ہو جائیں گے نظر بد ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا اسی طرح اگر جن ہے تو وہ جن جل جائے گا یہ بھی صحابہ اکرام نے پڑھ کے پھونک مارا ہے اور وہ جن ختم ہو گیا جن جل گیا یہ ایک ایسا وظیفہ ہے ایک ایسا عمل ہے اگر پہاڑ پر پڑھیں گے تو پہاڑ بھی اپنے جگہ سے ہل جائے گا تو یقین کے ساتھ یہ پڑھیں ہمیں جس چیز کی ضرورت ہے یہ آیت پڑھتے چلے جائیں اللہ پاک ہماری وہ حاجت کو پوری پرما دے گا تو خود بھی اس پر عمل کریں ایک ایک مسلمان تک ان وظائف کو پہنچا دیں مسلمان وہی ہے جو اپنے لئے پسند کرتا ہے دوسروں کے لئے پسند کرتا ہے اور ہمارے تمام مسائل کا حل اسی قرآن پاک کے اندر ہے ہمارے تمام مسائل کو حل کرنے والا ایک اللہ تعالیٰ کی ذات ہے مشکل کشا وہی ہے حاجت روا وہی ہے تمام مسائل کو حل کرنے والا اللہ ہے اللہ کے لئے کوئی ناممکن نہیں ہے ہمارے لئے ناممکن ہے کبھی نا امید نہ ہو جائیں وہ جب چاہے جیسے چاہے جہاں چاہے کن فی یکون سے کام بنا دیتا ہے تو اللہ پاک سے ہم خوب مانگیں مانگنے والوں سے اللہ خوش ہوتا ہے مانگنے والوں کو دیتا ہے تو یہ قرآن پاک کے آیتیں ہیں یہ سورہ المؤمنون یہ سورت کے آخر میں جو چار آیتیں ہیں وہ چار آیتوں کو پڑھنا ہے آپ چاہے ایک مرتبہ پڑھیں چاہے تین مرتبہ پڑھیں اور سات مرتبہ پڑھیں تاک عدد میں پڑھ کے بیمار ہے یا آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہے آپ پڑھ کے اللہ سے مانگیں انشاءاللہ تعالی اللہ کے فضل و کرم سے آپ کا حکام ہو جائے گا وہ آیتیں یہ ہیں افحسبتم انما خلقناكم عبثا وانکم الينا لا ترجعون فتعال اللہ الملک الحق لا الہ الا هو رب العرش الكریم ومن يدعو مع اللہ الہا آخر لا برعان له به فإنما حسابه عند ربه انہو لا يفلح الكافرون وقل رب بغفر وارحم وانت خیر الرحیمین یہ آیتیں ہیں اگر کسی پر جن ہے پڑھ کے کان میں پھونک ماریں وہ جن جل جائے گا کسی پر سہر جادو ہے پڑھ کے پھونک ماریں سہر جادو ختم ہو جائیں گے کانے پینے کی ضرورت ہے عزت کی ضرورت ہے خیر و برکت کی ضرورت ہے یہ پڑھ کے اللہ سے مانگیں اللہ پاک اپنے خزانے کانوں سے اللہ پاک اس کو رزق دے گا برکت دے گا اللہ اس کے تمام مسائل کو حل فرمائے گا وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین